موسیقی شہنشاہ کانسٹنٹائن اپنی فوجوں کی قیادت کرتے ہوئے دست بدست جنگ کرتا ہے مسلمانوں کے ساتھ لیکن اس کے بعد اس کا انجام پتا نہیں لگا جس سے یہ خاصی کہاوتیں عیسائیوں میں مشہور ہو گئیں کہ کانسٹنٹائن کو ایک سنگ مرمر کے ستون میں تبدیل کر دیا گیا اور وہ انتظار کر رہا ہے اس وقت کا کہ جب دوبارہ یہ شہر مسلمانوں سے لے کر عیسائیوں کو دیا جائے گا اس وقت یہ سنگ مرمر سے دوبارہ انسان بن کر آئے گا اسی طرح جو پادری تھا حیاء صوفیہ کے گرجے کا اس کے بارے میں بھی یہ روایت مشہور ہو گئی کہ جو ہی مسلمان گرجے میں داخل ہوئے اس کو دو فرشتے اٹھا کے وہاں سے لے گئے اور جب یہ علاقہ دوبارہ عیسائیوں کے پاس آئے گا تو اس پادری کو بھی واپس لوٹا دیا جائے گا یہ تمام توہمات اور وہم اس قوم کو تھے جو یہ یقین کرنے پر تیار نہیں تھی کہ یہ شہر اب مسلمانوں کے ہاتھ جا رہا ہے سلطان نے اپنی ایڈوانس گارڈ پہلے ہی شہر میں داخل کر دی تھی اور اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ لوٹ مار سے بجائے جائے کہ کہیں حادثاتن یا جنگ کے دوران وہ ضائع نہ ہو جائیں پورا شہر انٹیکٹ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے سلطان تمام شہر کو امان دے دیتے ہیں شروع میں کچھ بد انتظامی ہوتی ہے لیکن اس پہ جلدی قابو پا لیا جاتا ہے جب آیہ صوفیہ کے گرجے میں سلطان فاتحانہ شان سے اپنے فوج کے جرنیلوں کے ساتھ داخل ہوتے ہیں تو سجدہ شکر ادا کرتے ہیں حکم دیا جاتا ہے موزنوں کو کہ بلندی پر چڑھ کر ازان دی جائے اور پہلی مرتبہ اسلام کے ظہور کے بعد بازنتینی سلطنت کے مرکز قطنطنیہ میں ازان دی جاتے ہیں آیہ صوفیہ کے گرجے کو مسجد میں تبدیل کر دیا جاتا ہے اور اگلے تقریباً چھ سو سال تک یہ مسلمانوں کی مسجد کا کام دیتا ہے اس کی دیواروں پہ تصاویر پر رنگ و روغن کر دیا جاتا ہے اور اس کے اندر ایک مسجد کا منبر لاکے رکھا جاتا ہے انیس سو تئیس میں جب خلافت کا خاتمہ ہوتا ہے تو مصطفیٰ کمال پاشا دوبارہ اس مسجد کو گرجہ تو نہیں بناتا لیکن اس کو ایک اجائب گھر میں تبدیل کر دیتا ہے آج اگر آپ استمبول جائیے تو آیہ صوفیہ ایک میوزیم کے حیثیت سے آپ کا استقبال کرے گا اس کے اندر دیواروں پہ کیا ہوا رنگ آہستہ آہستہ کر کے ہٹایا جا رہا ہے اور نیچے سے وہ تمام تصاویر دوبارہ ظاہر ہو رہی ہیں جو ایک ہزار سال پہلے سے اس گرجے میں بنائی گئی تھی آیہ صوفیہ کی گرجے میں نماز عدا کرنے کے بعد سلطان سب سے پہلے حضرت ابو عیوب انساری کے مقام کو تلاش کرتے ہیں اور ان کی قبر کے پاس ایک بہت خوبصورت مزار تعمیر کیا جاتا ہے آج بھی قسطنطنیہ کی فصیل کے باہر استمبول میں عیوب سلطان کے نام سے وہ ڈسٹرک ہے جہاں پہ حضرت ابو عیوب انساری کا مزار پوری دنیا سے آنے والے مسلمانوں کے لیے عقیدت اور محبت کی جگہ ہے قسطنطنیہ کا نام تبدیل کر دیا جاتا ہے اور اس کو اسلام بول یعنی اسلام پھیلانے والی جگہ رکھ دیا جاتا ہے آئندہ آنے والے وقتوں میں اسلام بول تبدیل ہو کر استمبول بن جاتا ہے سلطان محمد فاتح نے توپ کاپی کا بھی محل وہاں تیار کرایا آئندہ آنے والے وقتوں میں استمبول کے شہر میں خوبصورت ترین امارات اور مساجد تعمیر کی جاتی ہیں عالم اسلام کی خوبصورت ترین مسجد بلو موسک جس کو سلطان احمد جامع بھی کہتے ہیں آیا صوفیہ کے سامنے قائم کی گئی ہے سات خوبصورت پہاڑیوں پہ مشتمل یہ شہر استمبول امت مسلمہ کے تاج کا ہیرہ ہے آج بھی انتہائی خوبصورت شہر جس کو ترکوں نے بہت محبت اور پیار کے ساتھ سنبھال کی رکھا ہے کوئی مسلمان جب آج استمبول کا دورہ کرے اور خاص طور پر توپ کاپی سلطان احمد جامع اور سلطان فاتح کے مقام پر حاضری دے اور ایوب سلطان کے پاس سلام پیش کرے تو اس کے بعد ممکن نہیں ہے کہ نارمل رہ سکے اس کے ایک پورے وجود میں ایک روحانی تغیر آتا ہے جو مسلمانوں کے جلال اور جمال کی نماندگی کرتا ہے جس کا یہ شہر امین ہے توپ کاپی کا قلعہ وہی ہے کہ جہاں پر آج تبرکات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھے ہوئے ہیں اگر توپ کاپی کے محل میں آپ جائیے تو وہاں ایک خاص کمرے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلفہ راشدین اور صحابہ اکرام کی تلواریں ان کے زیر استعمال اشیاء اور حضور کے موہ مبارک بہت ہی محبت اور پیار کے ساتھ سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں پوری مسلمان دنیا ان کی زیارت کے لیے توپ کاپی آتی ہے قسطنطنیہ کے مسلمانوں کے پاس چلے جانے کے بعد پورے یورپ میں صف ماتم بجھ جاتی ہے پوپ غصے میں آکر ایک اور ٹروسیٹ کا اعلان کرتا ہے لیکن اب یورپ میں اتنا دم نہیں ہوتا کہ عثمانی سلطانوں کے خلاف کوئی فوج اکٹھی کر سکیں زمین پر اور سمندر میں اب لا الہ الا اللہ کا پرچم لہرارہ ہوتا ہے موسیقی موسیقی